اسے جو ہے یہاں پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ تین قسم کی ریشنلائزیشن پروپوز کی ہے پہلے نمبر کی ریشنلائزیشن یہ تھی کہ ہم نے صرف لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا کہ جہاں پر سیٹیں زیادہ تھیں لوگ زیادہ تھے سیٹیں زیادہ نہیں تھی لوگ زیادہ تھے ہم نے انہوں نے ٹرانسفر کیا لیکن سیٹ نہیں ختم ہوئی سیٹ ادھر ہی رہی بندہ اگلی پوسٹ پر جا کے جائن ہو گیا یہ پہلا مطلبہ دوسرا مطلبہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں جہاں پر پوسٹ ہی نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ جو ٹیچر کو تبدیل کیا گیا اسے اگلی پوسٹ پر بدری گیا لیکن اس کی پچھلی پوسٹ کو ہم نے نہیں کچھ بھی چھیڑا وہ ادھر ہی رہی ہے وہ اگلی ویکنٹ ہو جائے گی اس پر کبھی بھی کوئی بندہ واپس آ سکتا ہے دوسرا مطلبہ ریشنلائیزیشن کا یہ تھا کہ ٹیچر کو ٹرانسفر کرنا تھا وید پوسٹ کہ جہاں پر پوسٹ نہیں ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے اور ایک وہ سکول جہاں پر بندہ مجود ہے اور اس کی پوسٹ بھی مجود ہے لیکن وہ سرپلس ہے تو وید پوسٹ وید پوسٹ ہو جائے گیا اور اس کا تیسرا اور آخری مدلہ یہ تھا کہ ہم نے وہاں سے جہاں پر پوسٹیں خالی تھیں اور وہ پوسٹیں زیادہ سرپلس تھیں صحیح صحیح تو وہ سکول جہاں پر پوسٹ ہی نہیں تھی ہم نے وہ پوسٹیں جائے شکل ہوں تھے یعنی وہ صرف ویکنٹ سیٹز وہاں پہ ہو گئے اور ابھی یہ سارے جو مجودہ ریشنلائیزیشن کا شور ہے اس سیٹ کو صرف اور صرف اپوائنمنٹ کے ذریعے پور کیا جاتا ہے ٹھیک 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 وہ والی جو صرف ویکنٹ سیٹ اٹھا کے ریشنلائیزیشن جہاں پر ہم ویکنٹ سیٹ کو بیجھ دیں لیکن سار یہ جو ابھی ریشنلائیزیشن کا شور بھی ہے ایک فیز ہو بھی چکا ہے ایک ہو چکا ہے تو ابھی یہ جو دوسرا فیز یہاں کچھ اس طرح کا ہونا ہے تو یہ جو تین آپ نے ریشنلائیزیشن کی ٹائپس کو بتائیں تو کیا یہ اب بھی ہوں گی یا صرف سرپلاسی ہے دیکھیں جی ہمارے اساتزہ کو یہ ایک گولڈن چانس دیا گیا کہ آپ اپنی انرولمنٹ پوری کر لیں صحیح کیونکہ آگست سپٹمبر اور اکتوبر تاک تین مہینے ہم نے داخلے کھلے تھے اور بچوں کی انرولمنٹ میں اساتزہ کو یہ موقع دیا گیا کہ اگر آپ تیس اکتوبر تک اپنی انرولمنٹ اپنی سٹینٹھ کے مطابق کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی سیٹ شیفٹ نہیں ہوگی لیکن اگر اس انرولمنٹ کے باوجود بھی اور داخلہ کمپین کے باوجود بھی اگر سٹوٹنٹ سٹینٹھ پوری نہیں ہوئی تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے چار کہتا گریز کی جو ہے وہ ٹرانسفرز کی اجازت ہوئی ہے میوچر ٹرانسفر ہو رہی ہے ڈیوورس کی ہو رہی ہے ڈیسیبل کی ہو رہی ہے اور ویڈلاک بیس پہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے اور یہ بھی ای ٹرانسفر کے ذریعے سے ہی ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس ٹرانسفر کے بعد پھر ایک اور فیز ہوگا اور اس فیز کے بعد ہماری اس وقت جو تجویر چال رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکتیس مارچ کے بعد ریشنلائزیشن کی جائے اچھا یہ ایکیس میں اور اس میں یہاں پہ ایک اور علم میں میرے بات آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوزار ایکیس تک ہمیں ہائی سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے مجودہ سستم کو اگزیس کروانے کے لئے یکم اپریل دوزار ایکیس سے شاید ہمارا تحصیل سسٹم اور ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ شاید لاغو ہو جائے تو ہمارے وہ سارا جو ایڈمنسٹیٹر سیٹ اپ ہے وہ سارا تحصیل لیول پر چل آ جائے تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس تحصیل سسٹم سے پہلے پہلے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو نافذ ہونے سے پہلے پہلے ہمارے جو معاملات ہیں ہماری پرموشن اس وقت تو ہو رہی ہے ای ایس ٹی پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی اور ای ایس ٹی سے اس ایس ٹی اس کا مقادر جلدی جاری ہو چکا ہے تاکہ ہم دسمبر میں اس کام کو مکمل کریں اور ہماری دیکھیں ساتزہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ کسی بھی نئے آنے والے نظام سے پہلے پہلے ان کے تمام معاملات جو ہیں ان کو حال کیا جائے اور ان کے تمام تفضات کو میں آپ شہدہ صاحب آپ کا اور قلیم ریہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کی وقت میں سے تھوڑا چند لمحے ہمیں دیئے انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے اور جتنے ہمارے سازہ اکرام ہیں آپ تاکہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں اور جتنے بھی ہمارے جو سننے والے سامین ہیں والدین ہیں یا جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے ہم آپ کے بہت مشکل